ارویندہ رانا جی کو میں آج ایک آفر دے رہا ہوں یہ آفر کوئی بھی نہیں دے گا کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے اگر دوبارہ ایمیلے بننا ہے تو کانگرس چائن کر لو چھوڑو بی جے پی کانگرس چائن کر لو آپ ایمیلے بھی بن جاؤ گے اور کانگرس کی یہاں پہ حکومت ہوگی اور کانگرس کا یہاں پہ چیم منشٹر ہوگا اور تمہاری ویلی ہوگی کیا مطلب ہے کہ جمعہ کشمیت میں کانگرس سرکار بنائی گی آنے والے کیا بات کر رہے ہیں آپ کانگرس کے سرکار ہوگی اور گلام نبی ازاد صاحب چیم منشٹر ہوں گے انشاءاللہ رحمان اور بارتی چندہ پارٹی کے جتنے بھی دیئے ہوئے زہم ہیں کشمیری پنٹوں بائیوں پر آج جو ٹیر گیرس چل رہی ہے جو ان کو زہم لگے ہوئے ہیں یہ کانگرس اور گلام نبی ازاد صاحب کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے جو لیڈر ہے وہ کانگرس پارٹی میں آنے والے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور کانفیڈنس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اسٹم جمہو کشمیر سے زلیل اور خوار ہوگی ہے پریزیڈنٹ یہ کہیں بھی لیڈر جاتے ہیں شیم شیم کر رہے ہیں تو تو کرتے ہیں کہتے ہیں گو بیک گو بیک تو کہاں پہ ہے بی جے پی کہیں نہیں ہے کہ زندییں ڈھانگاں تمرین بانگاں زندوں کو باجپا آج تیر گیس و ڈھانگیں چلا رہی ہے تو جب مر جاتا ہے تو یہ جھوٹے اور مگرمچ والے آنسو جا کے وہاں پہ بیک آتے ہیں آج کشمیری پندرس تک تک کشمیر فائل فلم جو ریالٹی ہے وہ آج ہے کس طریقے سے کشمیری پندرسوں پر لاتھییں پرسائے جا رہے ہیں تیر گیس مارے جا رہے ہیں وندر آنے کو انہوں نے موت وڑ جواب دیا ہے کیا تیری سٹیٹمنٹ ہے مونسپل کمیٹی چیئرمن کونسلوں کا کام ہوتا ہے گلیوں کوچوں کے کام کرو جو تمہیں دیئے ہوئے ہیں تمہارا کام ہے لوگوں کے خدمت کرنا وادی کشمیر میں آئی روز ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں اور دوسری جانب بہجبہ کے وہ بڑے بڑے دعوے جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ وادی کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں جموعہ کشمیر کے حالات سازگار ہیں لیکن آپ آئی روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وادی کشمیر میں آئی روز ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں آج کی اس خصوصی ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنم شاہ جی جو کہ کانگرس کے یوٹھ لیڈر ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سنم جی سب سے پہلے تو بہت بہت سواکت ہے آپ کا ہمارے نیوز چینل تھانکیو سو مارس اس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف بہجبہ کہہ رہی ہے کہ جموعہ کشمیر کے حالات سازگار ہیں اور دوسری جانب آئے روز وادی کشمیر میں ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کو اور آپ کے چینل کا تھانکیو آپ کو میں ریاست جموع کشمیر کے حالات اور وقات کیا ہیں آپ نے کہا کہ بی جی پی نے دعوے کیا ہوئے تھے آمن ہیں کہاں بی جی پی ریاست جموع کشمیر میں کہیں نہیں ہے وہ کیسے کہیں نہیں ہے کیونکہ پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے جس کا کوئی قد ہوتا ہے جس کی کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ دیش کے پردان منتری جی جموع آتے ہیں اور یہاں کے بھارتے جنتہ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ کو سٹیج تک جاننے ہی دیا جاتا اور اس کے بعد اس کا نام تک نہیں لیا جاتا ہے تو کہاں بی جی پی نہیں کہیں نہیں ہے ہم میں تو بی جی پی کی ویلیو تو بڑے پہلے سے پتا چلی ہوئی ہے پر اس پر ہمیں اور پتا چل گئی رہی بار ٹارگٹ کے لنگز کے یہ میں چائنہ کے صدر سے نہیں پوچھ سکتا ہوں میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر سے نہیں پوچھ سکتا ہوں میں امریکہ کے صدر سے نہیں پوچھ سکتا ہوں میرا سوال بنتا ہے سب سے پہلے دیش کے پردان منتری جی سے بنتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں گورنر صاحب کو پوچھ سکتا ہوں میں پاکستان سے اور ان آتنگوادیوں سے مت جا کے پوچھوں گا آپ میڈیا والے جب آتنگوادیوں سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ یہ ٹارگٹ کے لنگ کیوں کریں گے ہمارا سوال کس سے بنتا ہے حکمرانوں سے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے کہ ریاست میں تین سو ستر اور پینتیس ایک کے بعد آمن ہوگا شانتی کہاں پہ آمن ہے کہاں پہ شانتی ہے نیشنل ٹی وی پہ تو وہ آج بھی بتا رہے ہیں کہ حالات سازگار ہیں نیشنل ٹی وی کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میں خود نیشنل ٹی وی ڈپیٹر آف انڈیا ہوں ہم جو ان کی حالت کرتے ہیں دیکھو کچھ پترکار ہیں گینے چونے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جنلیزم آز زندہ ہے ورنہ سب چمشان گاڑ میں چلے گئے ہیں قبرستان میں ہیں جن کی وجہ سے آج جنلیزم زندہ ہے جو نیشنل چینل بتا رہا ہے میں نے نیشنل چینل کے پترکاروں کو کہا ہوا ہے اگر تم ہے تو میں کشمیر میں آکے ریپورٹنگ کرو بٹ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کہاوت ہے ہماری رجوری اور پونچی میں کہ زندہیں ڈھانگان تا مریں بانگان زندوں کو باجپا آج تیر گیسو ڈھانگیں چلا رہی ہے تو جب مر جاتا ہے تو یہ جھوٹے اور مگرمچ والے آنسو جا کے وہاں پہ بیگاتے ہیں تو پھر ان کی وہاں پہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہے پھر ان کی وہاں پہ حالت کیا ہوتی ہے وہاں سے زلیل اور خوار ہو کے آتے ہیں آج کشمیری پندرس دا کشمیر فائل فلم جو ریالٹی ہے وہ آج ہے کس طریقے سے کشمیری پندرسوں پر لاتھییں پرسائی جا رہی ہیں تیر گیس مارے جا رہے ہیں ارے وہ راہل پٹ کی میسیس اس کے ماں باپ التجا کی بیک مانگ رہے ہیں ارے وہ ایک بیروکریٹ تھا یہاں پہ تو جمعوں میں یا کسی انہے جگہ میں جاؤ آپ ایک پٹواری سے ملو تو آپ کو گھنٹا باہر روکا جاتا ہے وہ کشمیر میں نوکری کرتا تھا ارے کیسے گئے آتنگوادی اندر تک ان کو کس نے بتایا راستہ راہل مڑکا قتل کیسے ہوا میں کسے پوچھوں میں ان آتنگوادیوں سے جا کے پوچھوں میں آپ کو ای بات بتاتا ہوں آج کل کے دور میں کالج ٹائم میں جب ایک لڑکی کسی لڑکے کو بولتی ہے کافی لڑکا وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے کافی کا کپ لاؤں گا جب وہ دوسرے دن وعدہ نہیں پورا کرتا تو وہ لڑکی اس لڑکے کو چھوڑ دیتی ہے کہ تُو نے وعدہ نہیں پورا کیا تو ریاست جمعوں کسی میں بیجے پی نے کتنے وعدے کیے ہیں انہوں نے ایک بھی نہیں پورا کیا کیونکہ جنتہ نے اب ان کو چھوڑ دیا ہے جنتہ نے ان کو ترود مرود دیا ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد ریاست میں مہول لیسٹرب ہے ہم لوگ امن پسند رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم سکون چاہتے ہیں ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں ہم نے سنتالی میں پاکستان کے ساتھ جانا پسند نہیں تھا گیا اپنے وطن ہندوستان میں رہنے پسند کیا تھا آج بڑی بڑی چیزوں پر ہم برداشت کر رہے ہیں بٹ میری بات یاد رکھنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی ظالم ظالم حکمران ہوئے ہیں لاست پر خدا کا اور بھگوان کا غزب ان پر پڑا ہے میں آپ نے جو سوال کیلنگ کو لے کر کیا تھا سانم شاہ اسٹیمے کی دیمانڈ کرتا ہے جسٹیس فار راہل بٹ میں نے نیشنل چینل نے بھی میں بھی کہا نیشنل چینل کے ٹویٹ بھی کیا ہے خوریت بین ہونی چاہیے اور آر ایس ایس بھی بین ہونی چاہیے اور راہل بٹ کو جسٹیس ملنا چاہیے اس کو انصاف ملنا چاہیے اگر ہم بات کریں جمہو مونسپل کارپوریشن نے لورڈ سپیکرز بین پر ایک ریزولیشن پاس کی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف بھاجپا چیف رویندر رانہ جی کہتے ہیں کہ جہاں چار ہیں وہاں آٹھ لگا دو اور دوسری جانب جمہو مونسپل کارپوریشن میں بیٹھے بھاجپا کے لوگوں نے ایک ریزولیشن پاس کر دی کہ اب لورڈ سپیکرز جو ہے وہ بین ہو جائیں گے اس میں رویندر رانہ کو منہوں نے موت وڑ جواب دیا ہے کیا تیری سٹیٹمنٹ ہے مونسپل کمیٹی چیئرمن کونسلوں کا کام ہوتا ہے گلیوں کوچوں کے کام کرو جو تمہیں دیئے ہوئے ہیں تمہارا کام ہے لوگوں کے خدمت کرنا لیول کی اوقات کی بات کرو نا تم کوئی ممبرہ پارلیمنٹ ہو تم کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو تم کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہو تم یہاں سے کرو گے جی ہم نے بین کر دی ہے مونسپل کارپیشن کی طرف سے ارے جو تمہیں کام سوپا گیا ہے جو جنتا نے ہاتھ کار کے تمہاری گورد میں دیئے تھے گلییں کوچیں نالییں بنگلیں ان کی بات کرو تم ٹینٹنٹ ایورڈ کرنے کے لیے ان کی کیا حسیت اور اوقات آئیے کہتے ہیں کہ جی مجدوں سے لوٹ سپیکر اٹھا دو اگر تم ہے تو اٹھا کر بتائے نا پر میں کہنا چاہتا ہوں نہ تم مندروں سے اٹھاؤگے نہ تم مجدوں سے اٹھاؤگے نہ تم گردواروں سے اٹھاؤگے ہم چڑھ کے اکاڑ کر پھینک دیں گے ان شطانی طاقتوں کو جو اس ٹیم درم کے نام کی راجنیتی کر رہے ہیں ارے کشمیری پندت ان کی جان کو بیٹھ کر رہے ہیں یہ کشمیری پندتوں کو جواب دینا آج یہ ٹینشن ڈیوڈ کرنے کے لیے مونسیبر کا اپریشن نے جی ریزولیشن پاس کیا ہے کیا مونسیبر کا اپریشن کیا یہاں کے ہائی کورٹ سے بڑی ہے یہاں کے گورنر سے بڑی ہے سپریم کورٹ سے بڑی ہے ہندوستان کے ڈاکٹر بیمراہ مبیس کر کے آئین سے سپریم یہ جو مونسیبر کا اپریشن جمعہ بڑی ہے میں کورٹ کے مادم سے چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی بات کی ہے ان پر سکنجا کچھیں اور جن تشدد پسند اور شیطانی طاقتوں نے ایسی بات کی ہے ان پر ایف آئی اعلاج ہونی چاہیے تو میں جو اگر سرکار نے کام دیا ہے وہ سومپو آپ سانم شاہ جی ایسا بھی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ سانم شاہ سرکیاں بٹورنے کے لیے خود ہی کبھی کبھی مطلب جتنے بھی پترکار ہیں ان کو فون کرتے ہیں کہ آپ میری نیوز چلا دو کہ میں باج پا جوائن کر رہا ہوں اور بعد میں آپ ان لوگوں کے سکرین شارٹس وغیرہ لے کر جو ہے وہ سٹیٹس ڈال دیتے ہیں کہ فیک نیوز ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں آپ مجھے اتنی بات بتائیں اگر میں کرتا ہوں تو کیوں لیتے ہیں وہ کیوں چلاتے ہیں کیوں چلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے سانم شاہ جان ہاتیلی پر رکھ کر جو بولتا ہے نا سچ وہ اس دیش کے خوار نہیں بولتے وہ اس دیش کے چینل نہیں بولتے دیموکریسی ہے جمہوریت ہے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں بیچ میں بڑی باتیں چلتی ہیں کہ بھائی آؤ but terms of condition ہوتی ہے جب دلہنوردلہ شادی کرتے ہیں نا ان کے بھی terms of conditions ہوتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بارٹی چھوڑنے کا کانگرس چھوڑ کر کسی اور بارٹی میں جانے کا کوئی پلان وغیرہ بنایا سیکلر جماعت کانگرس جس نے دیش کو ازاد کروایا ہے یا بی جے پی اور آسا آر ایس ایس کے آج تو جمہور کشمیر میں کانگرس کہیں دکھائی نہیں دے کہیں نہیں ہے باجپا کہاں پہ ہے مجھے بتائیں نا بی جے پی کہاں پہ ہے ہم کانگرس کی بات کر رہے ہیں باجپا ان کا ایک الگ issue ہے کانگرس کی کیا صورتحال ہے ابھی جمہور کشمیر میں آپ مجھے بتائیں نا بی جے پی اس ٹیم جمہور میں کہاں پہ ہے پہلے مجھے اتنا سوال دیں بی جے پی کہاں پہ ہے آپ نے کسی اور پارٹی کے لیڈر کو زلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کتنے کانگرس کے لیڈر ہیں جہاں بھی جاتے ہیں جنتہ ان کا سواگت کرتی ہے بارٹی جنتہ پارٹی کے پریزیدنٹ یہ کہیں بھی لیڈر جاتے ہیں شیم شیم کر رہے ہیں تو تو کرتے ہیں کہتے ہیں گو بیک گو بیک تو کہاں پہ ہے بی جے پی کہیں نہیں ہے کانگرس لوگ آج کانگرس دلوں میں ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے آج بھی کانگرس کا ایک لیڈر چھوڑ کر باجپا میں چلا گیا کہاں سے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی کوئی بھی اٹھ کر بس ایک ہے نیوز چلی جاتی ہے جی کانگرس کا لیڈر چھوڑ کر باجپا جائن کر چلا گیا بٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے جو لیڈر ہے وہ کانگرس پارٹی میں آنے والے ہیں اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور کانفیڈنس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اسٹم جمہو کشمیر سے زلیل اور خوار ہو گئی ہے ٹھیک ہے زلیل اور خوار ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں آپ نہ پاکستان کو جواب دے رہے نہ چائنہ کو جواب دے رہے بی جے پی زلیل اور خوار ہو گئی ہے میں ایک ہی کہنا چاہتا ہوں ارویندہ رانا جی کو میں آج ایک آفر دے رہا ہوں یہ آفر کوئی بھی نہیں دے گا کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے اگر دبارہ ایملے بننا ہے تو کانگرس چائن کر لو چھوڑو بی جے پی کانگرس چائن کر لو آپ ایملے بھی بن جاؤ گے اور کانگرس کی یہاں پہ حکومت ہوگی اور کانگرس کا یہاں پہ چیو منشٹر ہوگا اور تمہاری ویلی ہوگی نہیں تو بی جے پی کا یہاں پہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جمہور کشمیر میں کانگرس سرکار بنائے گی آنے والے کیا بات کر رہے ہیں آپ کانگرس کے سرکار ہوگی اور غلام نبی ازاد صاحب چیو منشٹر ہوں گے انشاءاللہ رحمان اور بارت یہ چندہ پارٹی کے جتنے بھی دیئے ہوئے زہم ہیں کشمیری پنٹوں بائیوں پر آج جو ٹیر گیرس چل رہی ہے جو ان کو زہم لگے ہوئے ہیں یہ کانگرس اور غلام نبی ازاد صاحب حمل لگائیں گے وہ وقت دور نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ سنم شاہ جی مختلف مسائل کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور ان کا صاف طور پر جو ہے ایک انویٹیشن انہوں نے دیا ہے بھاجپا کے چیف رویندر رینہ جی کو کہ آپ آ جائیں اور کانگرس جوائن کر لیں آپ ایم ایل ایوی بن جائیں گے اور آپ کی عزت بھی برقرار رہے گی آپ کی کیا راہ ہے کومنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں انکوائرر ٹوڈے اپنے میزوان کو دیجئے اجازم